اسلام علیکم فرینڈز موبی ایٹس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا بڑا ہی اہم ٹاپک ہے عورت بے وفا ہوتی ہے یا مرد بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس پہ تو دی پوائنٹ میں بات کروں گا میری یہ باتیں کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں آئیں گی کچھ میری بہنوں کو پسند نہیں آئیں گی شاید ہی وہ میری باتوں سے اگری نہ کریں لیکن میں جو بات کروں گا بلکل ہنڈر پرسند میں ٹھیک بات کروں گا سمجھدار لوگ میری بات سے ضرور اگری کریں گے اور جو اگری نہ کرے وہ بھی مجھے کومنٹ سیشن میں لازمی بتایا کہ کس بات سے اگری اس نے نہیں کیا میں اس کا جواب اسے ضرور دوں گا اچھا میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست میرے پاس بیٹھا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ عورت بے وفا ہوتی یا مرد آپ کی نالج کی مطابق کیا جواب ہوگا میں نے اسے صاف سیدھا جواب دیا میں نے کہا عورت بے وفا ہوتی ہے اچھا اب دیکھیں اس نے فوراں سے کہا نہیں یار یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو مرد عورت کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتا ہے کتنا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس کے ساتھ پیار کرتا ہے پھر اسے بستر تک لے جاتا ہے پھر بستر تک جب پہنچ جاتی ہے عورت پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے دھوکہ دیتا ہے میں نے اسے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ عورت بستر تک کیسے پہنچتی ہے میں نے کہا کیا مطلب کیسے پہنچتی ہے ہم اسے لے کی جاتے ہیں بستر تک ہم اس کی منتے کرتے ہیں ہم اس کی پیچھے پڑتے ہیں ہم اسے زبردستی پیار کے لالائج دیتے ہیں عشق محبت مطلب فلاں 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 بہت سی چیزوں کہ لالائج دیکھ ہم زبردستی کرتے ہیں سارا کچھ کر کے میں نے کہا یہ زبردستی والی بات تم نے کیسے کر لی اس نے کہا کیا مطلب کیسے کر لی ہم کرتے ہیں میں نے کہا میری ایج کے مطابق جتنا میرے تجربہ ہے کوئی مرد ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ عورت کی مرضی نہ ہو اور وہ اس کی طرف دیکھنے کی حمد کرے چار بندوں میں ایک مرد کھڑا ہو نا چار بندوں میں عورت کو دیکھے اور عورت ایک عزتدار اور پردے دار اور عزتدار گھرانے کی ہو تو وہ اس کا مو نوج لیتی ہے صرف اتنی سی بات کر دینا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیوں دیکھ رہے ہو اس کی سلوار اتل جاتی ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو نا اس بارے میں نالج نہیں ہوتی ہم ایسی مطلب باتیں شروع کر دیتے ہیں جب سوچا جائے نا تب ہی ان باتوں کا پتہ چلتا ہے ایک عورت جب بات شروع کرتی ہے کسی مرس سے کسی لڑکے سے کسی بائے سے کسی بائے فرنڈ سے چاہے وہ اسے اچھا ہی کیوں نہ لگ گیا ہو وہ بات شروع کرتی ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے ماں سے بہن سے بھائی سے باپ سے اس دن وہ بے وفائی کر دیتی ہے جس دن وہ کسی اور سے بات کرتی ہے عورت سے جب انسان شادی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ عورت سے شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ عورت آپ کی غیر مجودگی میں آپ کی گھر کی محافظ ہوگی آپ کی عزت کی محافظ ہوگی اور جو لڑکی اپنے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا پڑھایا لکھایا بڑھا کیا کھلایا پھلایا باتیں کرنا سکھایا سب کچھ سب کچھ ماں باپ سکھاتا ہے ان سے وفاہ نہیں کر سکی ان کی عزت کی رکھوالی نہیں بن سکی وہ کسی اور کی عزت کی کیا رکھوالی بنے گی یہ بڑی اہم بات ہے بڑی سوچنے کی بات اور سیکنڈ بات جب ایک لڑکی کسی لڑکے سے بات اچھا اس مقالمے میں تھوڑی سی بات یہ بھی ہوئی کہ لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ میری ایک لڑکی سے نا ایسے بات ہوئی کہ اس نے میری طرف دیکھا نہیں بات کی میں نے کہا یار اس نے تیرے سے بات کا جواب دیا اس نے کہا ہاں میں نے کہا دیکھا نہیں دیکھا بات کا جواب دیا اس نے کہا ہاں دیا وہ بے وفا ہو سکتی میں نے کہا بے وفا ہے میں نے کہا کیسے بے وفا ہے میں نے اسے کال کی میں نے اسے کال پہ بات کی ساری باتیں اسے بتائیں لیکن اس نے کہا کہ جی میں کسی ذریعے کسی طریقے میں آپ سے بات نہیں کر سکتی آپ سے دوستی نہیں کر سکتی پیار مبت کچھ بھی نہیں کر سکتی میں نے اسے کہا بھی کہ میں تم سے سچا پیار کروں گا یہ وہ میں نے کہا یار اس نے تمہاری کال اٹھائی ملتا ہے ہاں اٹھائی میں نے کہا یار یہ تم پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بے وفا میں نے کہا تم پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لڑکی بے وفا نہیں ہے جب اس نے کال تمہاری اٹھا لی نئے نمبر سے ہی کال کی ہوگی کال اس نے اٹھا لی انہاں نمبر سے کال اٹھانے والی لڑکی بے وفا کیسے نہیں ہو سکتی لڑکی کے انہاں نمبر پہ کال آئی ہے اس کے گھر میں ماں ہے بہن ہے بھائی ہے کوئی ہے اینیون وہ کسی کو دے سکتی ہے یہ بات کریں یہ چیک کریں کون ہے اگر وہ کسی کو نہیں دیتی تو وہ کال نہ اٹھائے اور اگر کوئی عزت دار گھرانے کی لڑکی آپ اس سے بات کرنے کے کوشش کرو تو وہ آپ کا مو نوچ لے گی بات کرتی وہ لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ بستر تک جانا چاہتی ہوتی ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے لڑکیوں کو کہ آج کل کے دور میں ہر لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیار محبت کی باتیں کرے گا آخر پہ یہ وہاں تک جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ دے ہنڈر پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ لوگ صرف بستر تک لڑکی کو لے جا کے نہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لڑکیوں کو اچھی طرح پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں لڑکوں کے ساتھ چلتی ہیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیوں کس لیے وہ بات جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے اور کہاں ہماری اس پیار محبت کا اینڈ ہونا ہے تو وہ کس لیے بات کرتی ہیں وہ چاہتی کیا ہوتی ہیں اب یہ میں ویڈیو میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ کس لیے یہ باتیں کرتی ہیں اور کس لیے وہ رابطے کرتی ہیں عزتدار گھرانے کی لڑکی کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتی کبھی بھی وہ اپنے ماں باپ سے بے وفائی نہیں کرتی اپنے بھائیوں سے بے وفائی نہیں کرتی اپنے گھر سے بے وفائی نہیں کرتی اپنے گھر کے عزت کی رکھوالی ہوتی ہے اور یہ بات اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے یہاں سے لگا لیں کئی شادی شدہ لوگ ان سے لڑکیاں باتیں کرتی ہیں اب ایک شادی شدہ بندہ ہے اس نے اپنے جو شادی ہے وہ بھی ماں باپ کی مرضی سے کی ہے تو وہ کیا دوسری شادی اپنی مرضی سے کرے گا وہ بے شک شادی کے بعد وہ کہتا ہے رہے میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں یہ کرتا ہوں فلاں 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 وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ پنگے لینے کا لڑکی کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تو ہر انداز سے دیکھا جائے نہ ہر انداز سے اگر کہیں بے وفائی کرتی ہے تو لڑکی کرتی ہے لڑکا نہیں کرتا لڑکے کو جتنی ایکسس دی جائے اتنا لڑکا آگے بڑھتا ہے ویسے وہ نہیں بڑھ سکتا ہاں شادی شدہ لائف میں لڑکے بے وفائی کرتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں وہ بے وفائی کرتے ہیں لیکن وہ بھی چند ایک لوگ ہیں مطلب ہنڈر سے ٹوینٹی پرسن تھرٹی پرسن کر لیں اور وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے باہر کی عورتوں سے اپنے مطلب جسم کے مزے پورے کرتے ہیں تو اس لیے ہر انداز سے دیکھا جائے تو کبھی بھی مرد بے وفا نہیں ہو سکتا مرد کو بے وفا بناتی ہی خود دورت ہے مرد کو اتنے تک پہنچائے ہی نہیں کہ وہ بے وفائی کرے مرد کو اتنی اکسس ہی نہ دے اس کی جرت ہی نہ ہو بات کرنے کی تو وہ بے وفائی کیسے کرے گا تو دوستو این میں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں سوری کرتا ہوں لیکن میں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے آپ اس پہ سوچیں سمجھیں اگر میری بات بری لگے یا غلط لگے تو مجھے کومنسائشن میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ مجھے یہ بتا سکیں کہ میں نے جو اندازہ لگایا ہویا ہے جو میرے نالج میں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ